سو جل میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سر کا گھرنے کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج الحمدللہ اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے دعوت اسلامی کے عظیم الشان فیضان مدینہ شکاگو میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ جب کچھ سالوں پہلے یہاں آنا ہوا تھا تو ہمارا ایک فیضان مدینہ اس وقت بھی تھا مگر جگہ بڑی چھوٹی تھی اور تمنا تھی کہ کوئی بڑی جگہ لی جائے جہاں پر پھر ہماری مسجد بھی بڑی بنے بعد میں جامیت المدینہ بھی بنے شکاگو کے مسلمانوں کے لیے مزید دعوت اسلامی کی خدمات پیش کی جائیں الحمدللہ پچھلے دنوں یہ بڑی خوبصورت بڑی وسیع جگہ خریدی گئی ابھی بہت ساری جگہ اس کے آس پاس باقی ہے اور انشاءاللہ مزید اس میں تعمیرات ہونی ہے آج دل بہت خوش ہے کہ الحمدللہ dreams come true وہ خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا اور الحمدللہ یہ پہلا قدم ہے یقیناً یہ ہماری منزل نہیں ہے ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے اس فیضان مدینہ کو ابھی بہت زبردست عظیم و شان اس کی تعمیر بھی کرنی ہے یہاں اللہ نے چاہا ہم جامیت المدینہ بھی بنائیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اسلامی بہنوں کے لیے بھی جامعہ بنائیں اور بھی بہت سارے ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کافی بڑی جگہ ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالی ان تمام اسلامی بھائیوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے جنت میں عالی محل عطا فرمائے جن لوگوں نے اس فیضان مدینہ کو خریدنے اس کو تعمیر کرنے اس کو رینوویٹ کرنے اور اس کو آباد کرنے میں تعاون کیا اور آئندہ بھی کریں اللہ تعالی ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے میرے ناظرین بھی دیکھیں کہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی دنیا کا وہ کون سا کونہ ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے اور الحمدللہ شکاگو کے اندر بھی بہت زبردست فیضان مدینہ کی تعمیر ہوئی اور مزید اس میں پروجیکٹس کی انشاءاللہ تعمیرات ہوں گی آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ بیان میں شرکت کریں گے درود پاک کے بے شمار فضائر و برکات ہیں ہم اپنی محفلوں کو اپنی مجلسوں کو اپنی گیدرنگز کو رینو ویٹ کرتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں مزین کرتے ہیں آراستہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلوں کو اجتماعات کو مجلسوں کو آراستہ کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا اپنی مجالس کو اپنی گیدرنگز کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو ڈیکوریٹ یور گیدرنگز درود پاک پڑھ کر اپنی گیدرنگز کو ڈیکوریٹ کرو کیونکہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا نور نور on the day of judgment درود پاک جو ہے اتنی زبردست کیوں سمجھ لیجئے وظیفہ ہے اتنا پیارا رب عزوجل کی طرف سے ہمارے لیے توفہ ہے سارے اسلامی بھائی جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک سے اپنی زبان کو تر کیجئے آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیر صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ حضرت سری سکتی علی رحمت اللہ القوی نے ایک شرابی کو دیکھا ڈرنکر تھا الکوہل کا جو مدہوش زمین پر پڑھا ہوا تھا انکانشیس لیکن اپنے شراب آلود مو سے اللہ اللہ کر رہا تھا آپ نے وہی بیٹھ کر اس شرابی کا مو دھویا اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک مو سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے آپ مو دھو کر چلے گئے جب شرابی کو ہوش آیا کانشیس ہوا تو لوگوں نے اسے بتایا تمہاری بے ہوشی میں انکانشیسنس میں پتا ہی کیا ہوا تھا زمانے کے ولی حضرت سری سکتی رحمت اللہ اطلاع لے آئے تھے اور تمہارا مو دھو کر گئے اب اس شرابی جس کو ہوش آیا بڑا پشیمان بڑا نادن بڑی شیم اسے فیل ہوئی اور وہ رونے لگا پرائے کرنے لگا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے بولا بے شرم اب تو سری رحمت اللہ ہی تعالی نے بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے شراب پیتے ہوئے مدھوش ہوتے ہوئے تجھے حضرت سری سکتی بھی دیکھ گئے خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر رات کو حضرت سری رحمت اللہ ہی تعالی نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا اے سری تم نے شرابی کی شرابی کا ہماری خاطر مودھویا ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے حضرت سری علی رحمت تحجد کے وقت مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شرابی اس مسجد میں آپ سے پہلے تحجد پڑھ رہا ہے یعنی تحجد پڑھتے ہوئے اسے پایا آپ نے اسے پوچھا تم نے یہ انقلاب کیسے آ گیا تو وہ بولا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں اللہ نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے تو یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ریفورمیشن یہ ہے مدنی انقلاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ نیت کرے توبہ کرے ایک قدم آگے بڑھائے تو رب کی رحمت کس طرح اس کی طرف بڑھتی ہے کس طرح اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک دلی سے گزرے ہو ایک سٹریٹ آف مدینہ منورہ آپ نے ایک ینگسٹر کو دیکھا نوجوان کو دیکھا اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوٹل جو ہے وہ ہائٹ کی ہوئی تھی چھپائی ہوئی تھی حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ اس کے اندر کیا ہے what is this اس میں کیا ہے تم نے اپنے کپڑوں کے پیچھے کیا چھپائے رکھا ہے کیا ہائٹ کر رہے ہو اب اس بوٹل میں ایکشوالی شراب تھی وائن تھی مگر وہ نوجوان جانتا تھا کہ یہ فاروق عاظم ہیں اگر ان کے سامنے میں شراب کے عالم میں پکڑا گیا تو پھر تو گیا اور ظاہرہ عزت بھی چلی جائے گی اتنے بڑے صحابی رسول ہیں ان کے سامنے میرے پاس سے شراب کی بوٹل نکلے گی تو اس نے بڑی شیم فیل کی نا اور اس نے دل میں دعا کی یعنی آپ ذرا سوچئے یہ گفتگو ہو رہی ہے during this conversation no matter of time کوئی لمبا ٹائم نہیں گزر رہا ہے آپ نے پوچھا کیا ہے اب یہ جو پوچھنا ہوا اب یہ دلی دل میں اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ حضرت فاروق عاظم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا رسوہ نہ فرمانا الہی میری پردہ کوشی فرمالے میں کبھی بھی شراب نہیں پیوگا اب یہ دلی دل میں بندے کا رب سے وعدہ چل رہا ہے آپ ذرا سوچیں connection دیکھیں رب کا بندے کے ساتھ ادھر بندے نے دل سے التجا کی ہے from the deep heart اس کے بعد نوجوان نے عرص کی اے امیر المومنین یہ سرکہ ہے اس بوٹل کے اندر سرکہ ہے آپ نے کہا مجھے دکھاؤ جب اس بندے نے وہ بوتل آپ کے سامنے کی صدرہ فاروق عاظم نے اسے دیکھا تو اس میں شراب نہیں اس میں سرکہ تھا یہ ہے توبہ یہ ہے ندامت یہ ہے repentance بندہ دل سے پکارے تو سہی التجا تو سچی کرے تمنا تو کرے رب کی بارگاہ میں کہ مولا میں صدرنا چاہتا ہوں مجھے بدل دے میرے مالک مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے پھر دیکھے کیسے کرم کے در خلتے ہیں پھر دیسے کیسے اتائیں ہوتی ہیں پھر میچے بیچے اور پیارے پیارے سکامی بھائیو قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ کے ذریعے ہمیں توبہ کی ترغیب دلائی ہے ریپنٹنس کی طرف ہمیں انکرش کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ایک انزل ایمان اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ حضرت سیدنا اسمائل حقی علی رحمت اللہ القوی کیا خوب فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کا حکوم فرمایا اس لیے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے کسی نہ کسی باوجود کوشش کے کسی نہ کسی جگہ وہ غلطی کر جاتا ہے امام کشیری نے کیا خوب ارشاد فرمایا بہت پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے کہ جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے اپنے آپ کو نیک سمجھ کر اپنے آپ کو پرہزگار سمجھ کر اپنے آپ کو جناب کچھ سمجھ کر کہے مجھے توبہ کی کیا حاجت ہے فرمایا سب سے زیادہ توبہ کی اسے حاجت ہے توبہ کرتا رہے معافی مانگتا رہے سر جھکاتا رہے اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس آیت مبارکہ میں اور روائے کرام کیا خوب فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کا بڑا پیارا ظہور ہے پردہ پوشی جو میرے رب کی مبارک صفت ہے اس کا کیسا ظہور ہے سنیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے مجرموں توبہ کرو اس نے تمام اہل ایمان کو کہا توبہ کرو تاکہ مجرموں کا پردہ رہے صرف مجرموں کو کہا جاتا توبہ کرو یعنی جو رب عزوجل اس بات سے اس آیت سے یہ امید بن جاتی ہے کہ دنیا میں رسوہ نہیں فرماتا وہ آخرت میں بھی رسوہ نہیں فرمائے وہ وہاں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا ارے توبہ کرتے وقت بھی مجرموں کا پردہ رکھ لیا کہ مجرموں توبہ کرو نہیں کہا مومنوں مسلمانوں سب مل کر توبہ کرو تاکہ میرے مجرم بندے بھی انہی میں چھپ کر توبہ کر لیں انہی میں مجھے پکار لیں میری طرف رجوع لے آئیں پنجابی شاعر کیا خوب لکھتا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے میں نے عمری مونہ لاوے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے فروی پردے پھاوے ہمیں ایک بار جرم کرتے کوئی دیکھ لے وہ ہم سے بجزن ہو جاتا ہے میرے رب کی بارگاہ میں ہمارے کتنے جرم آشکار ہیں ہم لوگ اسے چھپ کر تو گناہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ضرور ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے کتنے گناہ ہمارے اسے پتا ہے کتنی خطائیں پتا ہیں موشی ہے رہنا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں اگلی آیت کریمہ اللہ تبارک بطالہ ارشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً دَسُوحًا ترجمع کنزول ایمان اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے او بیلیورز ترن تورز اللہ عز و جل ان سچ اوے دیت می بکم ایڈمونیشن فور فیوچر یعنی آگے کے لیے میرے پیار اسلامی بھائیو نصیحت ہو جائے صدرالعفاظل حضرت علامہ مولانہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں توبہ سادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے آمال میں ظاہر ہو اس کی زندگی تاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے توبہ نصوحہ کئی بار سنتے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں توبہ نصوح کیا ہے is that after repenting a person must never return towards sins such as the milk released from the undercane never return to the other جب تھن سے دودھ نکل جائے تو دودھ واپس نہیں جا سکتا توبہ نصوحہ کے معنی یہی ہے کہ بندہ توبہ کر لے تو پھر گناہوں سے دور ہو جائے پھر بدل جائے اس کی زندگی that is the definition of توبہ نصوحہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توبہ نصوحہ عطا فرمائے ایسی توبہ عطا کر دے کہ پھر گناہ کی طرف نہ جائے سنیے سنیے سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو حریر رضی اللہ حترن و راضی ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ انی لأستغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرْرًا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا بخش جانا جن کے صدقے گناہگار جنت میں جائیں گے وہ آقا کیا کر رہے ہیں ستر بار روزانہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کیا خیال ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ آج دن میں میں نے کتنی خطائیں کر لی اپنے رب کو ناراض کرنے والے کتنے کام کر لی اور علماء اس کی جو انٹرپٹیشن کرتے ہیں کہ یہ جو پیارے آقا علیہ السلام استغفار فرماتے ہیں حالانکہ توبہ اور استغفار تو گناہ پر ہوتا ہے پیارے آقا علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم بلکہ آپ کی ذات وہ ہے جن کے صدقے گناہگار بخشے جائیں گے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ علیہ السلام فرماتا ہے لیاغفیر اللہم تقدم ترجمہ کنزل ایمان تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے آقا کے صدقے تو گناہ بخشے جانے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے علماء نے اس کی بڑی پیاری تفصیل بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درجات آلیہ کی طرف ترقی فرماتے رہتے ہیں آپ کے سٹیٹس بارگاہ الہی میں بڑھتے رہتے ہیں اور جب آپ علیہ السلام ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے ہیں تو اپنے پہلے حال پر استغفار فرماتے ہیں اسی طرح اللہ مہدردین عینی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جو توبہ ہے توبہ دعن ہے یعنی انکساری کے طور پر میرے آقا جو ہے وہ استغفار فرماتے اور آپ کا استغفار فرمانا یہ تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت کو تعلیم ہو میرے غلام بھی توبہ کریں اور حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائیمی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں فرماتے توبہ اور استغفار نماز روزے کی طرح عبادت ہے جس طرح نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے استغفار اور توبہ بھی عبادت ہے پیارے آقا بکسرت توبہ اور استغفار کیا کرتے اس لیے کہ میرے پیارے سلام یہ عبادت ہے ورنہ میرے آقا معصوم ہیں گناہ تو میرے آقا کے قریب بھی نہیں آتا سوفیہ اکرام فرماتے کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کیا کرتے لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے یعنی گناہوں کا امبار ہے توبہ کی کسی فکر ہے کون سوچتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر اب توبہ کے معنی سن لی جی پرابلم یہ ہے جب توبہ کی بات کرو توبہ 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 کر لی کان پکڑ لی اللہ میری توبہ اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ جناب کوئی ایسی پکی فرم انٹینشن ہے کہ آگے کیا کرنا ہے پلان سارے وہی ہیں زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانی ہیں اور استغفر اللہ کی دذبی بھی پڑھ نہیں ہے حرام روزی کمانے والا بیسی حرام کماتا ہے بے حیائی کا کام کرنے والا اپنی انہی عادتوں پر باقی ہے نماز نہ پڑھنے والا مسجد کا رخ نہیں کرتا پھر بھی روز توبہ کرتا تو توبہ اور گناہ سے باز رہنے کا نام توبہ ہے یعنی اس کی طریقہ ہے توبہ کی جو کنڈیشن یہ ہے کہ جو پیچھے گناہ ہوا ہے اس پر شیم ہو نگامت ہو شرمندگی ہو پھر رائٹ اوے گناہ چھوڑ دے بندہ کہہ بس اب نہیں کرنا اسی پھر گناہ سے دور ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ اب یہ الگ بات ہے کہ بندے نے پکہ ارادہ کیا شیطان نے پھر لگا دیا گناہ میں تو وہ الگ بات ہے لیکن جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا یہ گناہ نہیں کرنا میرے میچھے بیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کرتے رہے توبہ سنیئے میرے آقا فرماتے بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا مولا میں گناہ کر لیا مجھے بخش دے تو رب کریم فرماتا یقینا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب تک رب چاہے بندہ گناہ سے بخشتا رہتا پھر کوئی گناہ کر دیتا پھر کہتا یارب میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے یقینا میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اس پر پکڑتا بھی ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ ٹھہیتا ہے جتنا رب چاہتا ہے پھر کوئی گناہ کرنے تھا تھرنڈ ٹائم پھر عرض کرتا یا اللہ کرم کر پھر گناہ ہو گیا پھر معاف کر دے اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے یقینا میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اس پر پکڑتا بھی ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو چاہے کرے صدی سے توبہ کرے انشاءاللہ وہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا میرے میچھے میچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو سنیئے حضرت سیدر ابو موسیٰ عشعری علی رحمت اللہ القوی مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور آپ مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نے نے ارشاد فرمایا اللہ رات بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے یہ کرم نوازی اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک سورج مغرب سے تنون یعنی یہ روزانہ دست رحمت ہماری طرح اللہ تعالی جسم سے پاک ہے یہاں دست مراد علماء اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالی اپنی رحمت کے در کھولے رکھتا ہے کہ میرے بندے نے رات گناہ کر لیا آئے چلو صبح توبہ کر لے دن میں گناہ کر لیا رات توبہ کر لے مگر یہاں تو رات گناہ کیا اور صبح سب کو بتانا ہے توبہ تو دور کی بات ہے اس گناہ کا چرچہ کرنا ہے اس گناہ کے بارے میں لوگوں کو انکریج کرنا ہے رات کیا کر کے آیا ہوں سارے گناہ اپنی خطائیں اپنے اپنے بے حیائی کے کام سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا گناہ کیا ہے میں فلاں پارٹی میں گیا تھا بڑا مزہ آیا یہ جگہ ہے تم بھی جاؤ فلاں فلم لگی ہے میں نے دیکھ لی تم بھی دیکھو فلاں گانا میں نے سن دیا تم بھی میوزک سنو بلکہ وہ میوزک والا گانا ہی شیئر کر دیا کہ میں سوتا رہوں آرام کرتا رہوں بلکہ نیک کام بھی کرتا رہوں مگر میرا گناہ کا میٹر جاری رہے اکل کہاں چلی گئی ہے روایتوں میں آتا ہے افسوس ہے اس شخص پر جس نے رات گناہ کیا اللہ نے اس کے پردہ ڈالے رکھا مگر اسی بندے نے لوگوں کو بتا کر اپنا پردہ چاہ کر دیا رب نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ لوگوں تک پہنچیں مگر یہ بندہ ہے جو اپنے گناہ پہنچاتا ہے یہ کتنی دھلیری ہے یہ کتنی اپنے گناہ اپنے جرم پر بہادری ہے کہ میں نے کیا ہے ہاں میں نے کیا ہے ہو جائے تو بندہ چھپ مرے دھرتا رہے روتا رہے کہ مولا اکیلے میں ہو گیا غلطی ہو گئی مالک دنیا میں بھی کسی کو پتہ نہ لگے مولا اور مرنے کے بعد بھی بچائی رکھنا تو یہ التجاہ کرے مسٹیک ہو گئی اب اللہ سے معافی مانگے یہ کون سی اکھل مندی ہے کہ گناہ کر کے اس کا چرچہ کرنے چلے ہو یعنی اعلان کرنے چلے ہو کہ ہاں میں نے رب کی نافربانی کی ہے در نہیں لگتا اگر وہ غزم ناک ہو گیا اس نے پکڑ فرمالی اتنے کمزور ہیں شکاگو والوں یہاں سات آٹھ بینے سردی پڑتی ہے اتنی سردی ہوتی ہے کہ آپ بغیر ہیٹر کے رہ نہیں سکتے بارش پڑتی ہے تو مار نکل نہیں سکتے کمزور ہی تو دیکھو اپنی اگر اس رب نے جہنم میں ڈال دیا وہاں سردی کا عذاب بھی ہوگا وہاں گرمی کا عذاب میں گرمی کی چیزوں سے ہیٹر سے جیکٹ سے لہاب سے اپنے آپ کو سردی سے بچا لیتا ہوں لیکن اگر یہ سب چھین لیا جائے تو بتاؤ کتنے لمحے جی سکھو گے یہ تو دنیا کی سردی ہے یہ دنیا کی گرمی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آخرت میں جب گناہ اچھے نہیں مزہ ضرور آتا ہے یہاں پیسٹ موت آتا ہے جی بڑا چاہتا ہے دل بڑا کھچتا ہے دیکھ لے فلم دیکھ لے بڑا بڑا مزہ آئے گا دیکھ لے اس بے حیاء عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھر لے آنکھ حرام سے بڑا مزہ آتا پی لے شراب دوستوں میں بیٹھا ہے اب رہنا پڑے گا کمپنی دینی پڑے گی ورنہ مزا کھڑے گا میرا یہ جو تھوڑی دیر کے مزے ہیں نا بے حیائی شراب میوزک اتنے سارے گناہ ہیں پتہ نہیں کس کس گناہ میں لوگ گیمبلنگ تو جناب جوے کھلنے میں اور جناب مسلمان عورتیں مرد آپس میں گوستیا لگانے میں بے حیائی کرنے میں توبہ توبہ یہ تھوڑی دیر کی لذت سنو مزرگان ندین فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا گناہ کس لیے کرتے ہیں لذت کے لیے کرتے ہیں انجوائیمنٹ کے لیے فرماتے کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ لذت تو چلی جائے گی مگر فرماتے ہیں اس کا عذاب باقی رہ جائے گا تھوڑی دیر فلم دیکھی نا ٹھیک ہے اس کے بعد تیز تو ختم اس کا جواب باقی ہے شراب پینے والا سوچے جو تھوڑی دیر کا مزہ اٹھایا مزہ ختم بے حیائی کرنے والا بدکاری کرنے والا جوا کھیلنے والا حرام کمانے والا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بری بری باتیں کرنے والا انٹرنیٹ پر بیڈروم کو بند کر کے اندھیرے میں عجیب و غریب ویب سائیڈ پر جانے والا وہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ملون کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے ایک بارگاہ ہے جو جواب دینا ہے یہ لذت کے لئے گناہ نہ کرو لذت چلی جانی ہے عذاب رہ جانا ہے اور فرماتے کبھی مشکت کے لئے نیکی نہ چھوڑنا مشکت ہوتی ہے میں بھی جانتا ابھی بھی آپ کو مشکت ہو رہی ہوگی کچھ لوگ گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں گھنٹے گھنٹے کا آپ لوگوں کا حساب ہوتا ہے بڑی مشکل سے آئے ہوں گے مشکت ہوئی ہوگی کسی نے کہا ہوگا جانا ہے کسی نے کہا ہوگا نہیں جانا ابھی بہت سارے نہیں آئے ہوں گے نیکی کے کام میں مشکت ہوتی ہے نماز پڑھو تو مشکت لگتی ہے تھنڈے پانی سے وضو کرو تو مشکت لگتی ہے بستر چھوڑ کے فجر کے لئے اٹھو ڈیفیکلٹی ہے مانتا ہوں چلو کیا خوبصورت بات فرمائی کہتے ہیں ڈیفیکلٹی کے لئے نیکی نہ چھوڑ نہ کیونکہ ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی ثواب باقی رہ جائے گا اب یہ آپ گھر جائیں گے آپ اپس فیملی کے ساتھ ہو جائیں گے ایزی ہو جائیں گے فجر کے لئے کوئی اٹھے مشکل لگتا لیکن اٹھ جائے پزو کر لے جو اٹھنے کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی فجر پڑھ لی تکلیف ختم ثواب باقی رہ گیا عجر باقی رہ گیا حمید میں اللہ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے اور یہ ہم سب کے لئے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ پیغام ہے اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے ایک کاش ایک کاش کے ہمارا یہ ذہن بن جائے ہم اس بات کو اپنے دل میں مٹھا لیں اللہ تباری ارشاد کرے اسے دیکھے گا لیکن اس کے کمپیریزن میں برعکس ارشاد ہوتا ہے اے چھپ کر گناہ کرنے والو اے انجوائمنٹ کے لئے مزے کرنے کے لئے ارے امریکہ آ گیا ہوں اب یہاں نہیں مزے کروں گا تو کہاں مزے کروں گا بندہ کہتا ہے یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں بلکہ ایسے بھی بدنصیب بچے گزرے کہ جب بڑے ہو گئے اور برائیوں کی طرف گئے ماں باپ نے روکا تو ماں باپ سے کہتے ہیں میری اپنی زندگی ہے now i live my own life زیادہ بات نہ کرو زیادہ ڈاٹو گئے تو فون کر دوں گا تو فیسی اولاد پر ارے تمہارا باپ تمہاری ماں تمہیں اس لیے روک رہی ہے کہ تم جہنم میں نہ چلے جاؤ جہنم کی آگ کا ایندن نہ بن جاؤ دیر کی انجوائمنٹ ہے نا یہ چلی جانی ہے مگر عذاب اور جواب باقی رہ جائے گا اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا دو توبہ میں دو ایکسٹریم پر مہن جاتا ہے ایک کہتا ہے جناب بڑا گناہگار بڑا خطاکار بڑے ہی گناہ ہو گئے اب پتہ نہیں توبہ قبول ہوگی کہ نہیں اور ایک ایسا ہوتا جو کہتا ہے جناب اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا رحیم و کریم ہے تو وہ ادھر ایکسٹریم میں چلے جاتا ہے اب ان دونوں حضرات کو اس قسم کے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے پہلے آتے ہیں اس کی طرف جو یہ مایوسی میں آ جاتا ہے جو یہ گھبراہٹ میں آ جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ جناب میری اب توبہ قبولی نہیں انہی کری جاؤ گناہ نہیں میرے پیار اسلام بھئی حضرت سیدنا نصب مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے سنیے اے ابن آدم جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا اور میں بے پرواہ ہوں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے میں تجھے بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تُو زمین کو خطاؤں سے بھر دے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر تیری بخشش کر دوں گا پفصر شہیر اکیم الامت اس اس کال کے مطابق کہ ایوب کے باوجود بخشتا رہوں گا کہ مانا یہ بیان کرتے ہیں تیرے کیسے ہی گناہ ہو میں بخش دوں گا میں آنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں کس کے دروازے پر آیا ہے تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہیں ہو یہ دیکھتا ہوں یہ آیا کس کے در پہ ہے یہ قریم ہے جو کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو ذرا غور کریں دنیا میں کسی کو ایک بار ستائیں ایک بار اس کی نہ مانیں اور پھر کہیں ماف کر دو اس نے کہا لو ٹھیک ہے ماف کی آئندہ نہیں کرنا دوبارہ اس کی نافرمانی کریں پھر جا کر مافی مانگیں وہ کہا ٹھیک ہے دو بار ہو گیا اب نہیں کرنا تیسری بار کریں پھر مافی مانگیں بار بار آپ غلط ہی کرتے ہیں میں نے کہہ دیا آئندہ نہیں کرنا چوتھی بار میں کیا ہوگا پانچوی بار میں کیا ہوگا چھتی بار میں تو آپ بھی نہیں جاؤگے یار کمال ہے اب کیسے جاؤں مگر رب کی رحمت دیکھو ستر سال بندہ گناہ کرتا رہے توبہ کتنی اہم چیز ہے ستر سال تک گناہ کرتا رہے لیکن اگر ستر سال شیطان کی بات مانتے 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 ایک بار سر جھکا کر سچی توبہ کر دے آفٹر سیبنٹی یئرز اللہ تعالیٰ وہ ستر ورس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ رب کی رحمت ہے اب بندہ یہ سوچے چلو بھئی ستر سال گناہ کر لیں گے اس کے بعد توبہ کر لیں گے نہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں تھوڑی معلوم ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمیں توبہ کا موقع ملے گا کے نہیں ہمیں تو رائٹ اوے توبہ کر رہی ہے کیا پتا آج یہ آخری رات ہو کچھ لوگ بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہاں بڑی اچھی اچھی پلاننگ بقول ان کے ذہن میں بڑی اچھی پلاننگ ہوتی ہے بس یار شادی ہو جائے پھر داری رکھ لینی ہے مجھے پتا ہے میں حرام کمارا ہوں لیکن بس وہ ایک ایک ڈیل فائنل ہو جائے ایک دو سال تک گھر بنا لوں اس کے بعد کاروبار بھی ٹھیک کر لوں گا اچھا پھر کہتا ہے بندہ یار بس اگلی رمضان سے نماز بھی پکی شروع کر دوں گا مجھے اندازہ ہے میں کچھ بے حیائی اور بدکاری اور برے کام کرتا ہوں لیکن بس دو پانچ سال بعد یہ بھی توبہ کر کے ایک مہینہ زندہ رہے گا not five years ten years one year one there is anybody here کوئی ایک مہینہ زندہ رہنا کی guarantee لیتا ہو نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ہے جس کے پاس ایک week کی guarantee ہو کہ میں ایک ہفتہ زندہ رہوں گا confirm I have guarantee ایک ہفتے کی بھی نہیں ہے آپ کے پاس چلیں ایک دن کی guarantee کوئی ہاتھ اٹھائے اللہ میں آپ سے ہی سوال کر کے آپ ہی کو جواب دے رہا ہوں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر جب پتہ ہی نہیں کہ کب تک زندہ رہوں گا پل کا پتہ نہیں ہے پھر توبہ میں تاخیر کیسی ہم عجیب و غریب لوگ ہیں یعنی ایک reality کو مانتے ہیں دوسری reality پر ignore کر جاتے ہیں اگر آپ خود کہتے ہیں میں پتہ ہی نہیں آج رات بھی ہماری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے تو پھر توبہ میں انتظار کس کا ہے کب نیک بنیں گے کب سدھنیں گے کب گناہ چھوڑیں گے کیا اسی طرح لائف چلتی رہے گی اور گناہ کرتے کرتے مر جائیں گے یہ شیطان جو نا میرے پیارے اسلام بھائیوں یہ بڑا ملعون ہے یہ بڑا ہمارے ارادوں کو پامال کرتا میں اسی سے جنگ لڑنی ہے اور اس کو ڈیفیٹ دینی ہے اس کو ہاوی نہیں ہونے دینا بلکہ ہمیں شیطان کو ڈیفیٹ دینی ہے اللہ سلامت رکھی امیر اللہ سنت کو جب ہی تو شیطان کے خلاف جنگ کا نعرہ بلند کیا ہے شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ ہم نے جنگ بھی لڑنی ہے اور جیتنی بھی ہے ہارنی نہیں ہے جیت کر ایمان بچا کر جانا ہے اب آئیے وہ دوسری طرف کے لوگ جو کہتے ہیں جناب وہ اللہ بڑا کریم اللہ بڑا رحیم میری بکشش ہو جائے گی تو یاد رکھیں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی اس کونسپٹ کو بہت پیاری انداز سے کلیر فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں یعنی ایک جنت میں جائے گا باقی سارے جہنم میں چلے جائیں تو کہتے ہیں مجھے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا جہنم سے بچنے والا شخص میں ہوں گا اور اگر یہ علاق کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائے صرف ایک نہیں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے فرماتے ہیں مجھے یہ خوف رہے گا کہ وہ اکیلا جہنم میں جانے والا کہیں مہنہ ہو جاؤں that is the definition of ایمان الایمان بین الخوف و الرجا مایوس بھی نہیں ہونا ہے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے دھر بھی رہنا ہے لیکن مایوس ہی نہیں ہونی چاہیے ہم رحمت کی امید ضرور رکھیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اتنی نیڈر ہو جائیں جلی ہو جائیں اور گناہ کرتے چلے جائیں یہ بہت بری عادت ہے حمیر المومنی حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم نے اپنے صاحب زادے سے فرمایا اے بیٹے اللہ عز و جل سے ایسا خوف رکھو کہ تم میں گمان ہونے لگے کہ تم اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں لے کر جاؤ تو وہ انہیں قبول نہ کرے اور اللہ سے ایسی امید بھی رکھنا کہ اگر سارے اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ معاف فرما دے یہ اس کیفیت میں رہنا ہوگا درتے رہنا ہوگا امید بھی رکھنی ہوگی لرستے رہنا ہوگا مانگتے بھی رہنا ہوگا روتے بھی رہنا ہوگا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھنا ہوگا یہ اسی کیفیت میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے خدارہ توبہ کر لیجئے اے میرے میچھے میچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے سنیئے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے ماں سے زیادہ کہیں زیادہ اور ایک اور زیادہ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی سو رحمتیں ہیں یاد رکھئے نائنٹی نائن اس نے قیامت کے لیے رکھی ہے صرف ایک رحمت اس نے دنیا میں ظاہر کی ہے اب اس ایک رحمت کا جو مظہر ہوا جو دیمنسٹریشن ہے درہا غور سے سنیئے ایک رحمت دنیا پر ظاہر ہوئی ہے نائنٹی نائن اس نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں اس ایک رحمت سے کیا ہوا فرماتے ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہیں دلوں میں نرمی ہے نا جو آج محبتیں ہیں یہ اس ایک رحمت کا صدقہ ہے فرماتے ماں کی شفقت اور محبت اپنے بچے پر جانوروں کی مامتہ اپنے بچوں پر جانور بھی اپنے بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں اور اسی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے ایک اللہ کی رحمت دسٹریبیوٹ ہوئی ہے ساری کیریشن پر اور سب کے دلوں میں جب محبت آئی ہے جو نرمی آئی ہے جو رحمت آئی ہے وہ اللہ کی اس رحمت کا صدقہ ہے تو ذرا سوچئے قیامت کے دن جب وہ نینانوے رحمتیں ہیں اپنی مخلوق کو تقسیم فرمائے گا تو اس وقت کیا عالم ہوگا تو وہ بڑا قریم ہے لیکن دنیا میں بھی جو ہمیں ماف کرنے والا ہو ہماری کیر کرنے والا ہو ہمارا خیال رکھنے والا ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے کیوں؟ بہت پیار کرتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے میرا بڑا ہیلپ فول ہے دنیا میں آپ کو کوئی ایک بار ہیلپ کر دے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے جس رب نے ہمارے اتنے عیبوں کے باوجود ہم پر رحمتیں جاری رکھی ہیں ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے وہ ناراض نہ ہو جائے ہم اس کی نافرمانی کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں اے میرے میچھے میچھے اسلامی بھائیو سنیئے سیدنا ابو حریر رضی اللہ حتر نو فرماتے ہیں دو شخصوں کو جہنم سے باہر لائے جائے گا جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا باہر لائے جائے گا اللہ عزت کے لشات فرمایا گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا due to your bad deeds میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا دیکھیں کیسا خوبصورت انسیڈنٹ ہے ان میں سے ایک شخص تو جلدی جلدی دو زک کی طرف چلا جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بورٹ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتائی نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا میں جا رہا ہوں جہنم میں اور دوسرا کہہ گا یا الہی میں تجھ سے نیک گمان رکھتا تھا مجھے امید تھی ایک مرتبہ تُو نے مجھے دوزخ سے نکالا ہے اب دوبارہ مجھے دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت دوبارہ نہ کرے گی تب اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گی ایسا کریم ہے میرا مولا پھر بھی اسے ناراض کیا جائے پھر بھی اس کی نافرمانی کی جائے سنیے سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا میں جو بے خوف ہو کر جیتے ہیں نا وہ بے خوف آخرت میں نہیں رہیں گے اگر اللہ ناراض رہا یہ گناہ کرنے کی عادت نہ چھوٹی یہ شراب پینا یہ بدکاری کرنا یہ جوہ کھیلنا یہ حرام کمانا یہ ماباب کو ستانا یہ جوٹ غیبت بے حیائی کی باتیں کرنا یہ حرام دیکھنا حرام سننا یہ عادتیں نہ گئیں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جہنم ٹھکانہ بن گئی تو کیا حال ہو رہا سنیے once the angel جبرائیل came to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم at a very unusual the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said oh جبرائیل what is the matter you look distressed the angel جبرائیل replied I have come to you at the moment when Allah has ordered me to inflame hell the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked the angel to tell him about hell اے جبرائیل کچھ بتاؤ جہنم کے بارے میں he replied Allah commanded hell to ignite its fires after that he commanded the fire to burn for thousand years until it became white then it was commanded to burn again for thousand years until it become red and then it was commanded to burn for another thousand years until it become totally black now it is black and extremely dark the fire does not stop burning and neither does its flames extinguish by the one who sent you with piety if a small hole opens in hell equal to the size of the head of a needle everyone on earth will perish by the name of Allah who sent you as a just and rightful messenger if one of the angels of hell appear in this world then all the creators on earth will perish because of its ugliness and bad smell if a ring of the chains of hell was placed on a mountain then mountain would turn to dust on hearing this the merciful prophet said enough jibrael enough stop you have made me worried at this time the angel jibrael started crying the prophet asked oh jibrael why do you weep you have a high status in the front of Allah the angel replied why should I not weep I have more right to weep than anyone else who knows what could happen to me what if I am being tested like the devil he too lived amongst the angels اقش شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا ایسا نہ ہو کہ میرا بھی یہ حال ہو جائے جبری امیر رہے ہیں then my dear islamic brothers hearing this the rasool of mankind the peace of our heart and mind the most generous and kind صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم started crying as well they cried and cried until a voice called out and said oh محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم oh جبرییل Allah has protected you to not be said اللہ نے تمہیں محفوظ فرمایا اے میرے میچھے میچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے جہنم کیا ہم اس کا عذاب سہ سکیں گے اسی طرح ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جہنم کی گہرائی کے بارے میں کیا فرمایا یاد رہے we have to remember that there is a distance of 500 100 years between the earth and the sky and if something was thrown from the sky it would reach the earth in less than a day آسمان سے کوئی جیس پھینکی جائے تو ایک دن میں پہنچ جاتی ہے اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود but if something was thrown from the top of hell it would take many years for it to reach the bottom of hell it is stated a حدیث narrated by حضرت Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ we were once sitting with the holy prophet صلی اللہ تعالی وآل when we heard a loud explosion but he دھماکے کی آواز سنی the holy prophet صلی اللہ تعالی turned to us and said do you know what that noise was he کھنسی آواز تھی we replied Allah عز وآل and his beloved messenger صلی اللہ تعالی knows better the holy prophet صلی اللہ تعالی replied seventy years ago a stone was rolled from the edge of hell today it hit the bottom of hell ستر سال بعد وہ پہاڑ وہ پتھر وہ چٹان جہنم کے کنارے نیچے پہنچی ہے and میرے میٹھے میٹھے اور پیار اسلامی بھائیو کیسے سہیں گے عذاب یقینا ایک لمحہ بھی کوئی عذاب نہیں سہ سکتا راستہ ایک ہی ہے solution ایک ہی ہے کہ ہم توبہ کر لیں اللہ کو رازی کر لیں ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں ہم حرام کام چھوڑنے والے بن جائیں ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں نماز سبحان اللہ نماز مومن کی بیراج ہے نبی پاک علیہ سلام ارشاد فرماتے ہیں سنو میرے آقا فرماتے ہیں نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہ نہ رہے اس اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلان کا داخلہ اس میں لازم ہو گیا آپ کے گھر کے باہر آپ کی نیم پلیٹ ہوتی ہے اتنا بدرصیب ہے وہ شخص کے دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا نماز نہ پڑھنے والا سوچے کہ میرا ایڈرس امریکہ کا ہے میں جناب شکاگو میں رہتا ہوں مرنے کے بعد کدھر رہو گے یہ سوچا یہاں بہت خوبصورت گھر ہے بڑے اچھے بیٹرومز ہیں بڑے اچھے بیٹرومز ہیں اللہ نے بہت چیزوں سے رواز دی آرہ اب سوچو پینے والا ہے سنیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شراب اللہ عزبادل شراب اس کے بیچنے والے اس کے پینے والے اور خریدنے والے پر لانت فرماتا ہے وہ لوگ جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں پیتے ہم تو کیا کرے جراب بیچتے ہیں ضروری ہے یہاں سٹور پر رکھنی پڑتی ہے نوکری کرنے والا سوچیں کھانے والا پہنچانے والا جس کے لیے لائی گئی ایک پوری نسٹ ہے تو خدارہ پینہ بھی چھوڑ دو اور اس کا کام بھی چھوڑ دو کیوں سنیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شرابی قیامت کے دن کس حال میں آئے گا اس کا چہرہ سیاہ نینی آنکھیں زبان سینے پر لٹکتی ہوگی اور اس کا تھوک خون کی طرح بیٹا ہوگا قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے میرے آقا فرماتے پس تم اس کو سلام نہ کرو اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو مر جائے تو نماز جنازہ نہ پڑو شرابی کے بارے میں ایسے آقام ملتے ہیں اس کے لیے مل خصوص کہ جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حلال سمجھ کر پیتا ہے وہ اللہ 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 ایک بات بتاؤ یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے تیہ کیا نا کہ کبھی بھی موت آ سکتی شراب پیتے پیتے موت آ گئی تھا آ تو سکتی ہے بلک الموت کو بنا تو نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم پی رہے ہیں بعد میں آنا معاذ اللہ نشے کے اندر موت آ گئی کیا جواب دو گئے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے فرشتے سوال کرنے آئیں گے بندہ مرائی نشے میں ہوگا وہ کیا جواب دے گا فلم دیکھنے والا گانے سننے والا بے حیائی کرنے والا سوچے کہ اگر اسی گناہ کے دوران مجھے موت آ گئی میں کہاں جاؤں گا ارے ہماری تو تمنا ہے درود پڑھتے پڑھتے تلاوت کرتے کرتے اے کاش سجدے کے عالم میں نیکیاں کرتے کرتے اللہ وہ دن لائے کہ مدینہ منورہ میں گمبد خضرہ کے سائے میں آقا کے عشق میں روتے روتے ہمیں ایمان اور آفیت کے ساتھ موت مل جائے فلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو ہماری تو یہ دمنا ہے نا تو اب کیسے پوری ہوگی تھوڑی سی ڈیویٹ کرتے ہیں آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کیسے ہوگی یعنی جس عالم میں روایتوں میں آتا ہے بندہ جس عالم میں مرتا ہے جس پوزیشن میں مرتا ہے اسی پوزیشن میں اٹھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جس حالت میں مجھے مرنا ہے میں وہ کام زیادہ کروں یا جس حالت میں نہیں مرنا ان کاموں میں لگ جاؤں اکل مند کیون ہوگا دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میں گناہ چھوڑ دوں تاکہ اس عالم میں مروں نہ یا پھر یہ کروں کہ موت کو روک دوں موت تو نہیں رکھ سکتی تو اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے تو پھس جائیں گے پانچ ٹائم کا جو نمازی ہوگا پانچ وقت مسجد میں آئے گا درس میں بیٹھے گا مدنی کافلوں میں سفر کرے گا تلاوت روزانہ کرے گا ہاتھ میں تصویر ہوگی درود پاک پڑے گا نیچی نگاہیں کر کے گزرے گا بے حیائی نہیں کرے گا تو اس کے چانسز بڑھ جائیں گے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں نیکی کرتے ہوئے مرے گا کیونکہ اس کی ڈوٹین ہی نیکیوں والی ہے سر پر امامہ سجانے والا امامہی کے عالم میں مرے گا چہرے پر داڑی سے جانے والا داڑی کے عالم میں مرے گا تو اللہ نے چاہا جب قبر میں جائے گا تو بھی داڑی لے کر جائے گا قیامت کے در اٹھے گا تو بھی آقا کی سننا چہرے پر ساتھ جائے گی اس کے تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے وہاں کون سے حال میں اٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کون سا مو لے کے جانا ہے کون سے عمال لے کے جانے ہیں تو بیسٹ وے یہی ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے تو ایک اور حدیث پاک سنیے دیکھیں یہاں شراب پینے کا جیز اس کا چاہتا ہے نا وہ سوچے میرے آقا فرماتے ہیں ہر نشاہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے تو جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ عزوجل اس پر آخرت میں جنت کی شراب طہور جو شراب ہے وہ حرام فرما دے گا یا یہاں گندی شراب پی لو یا انتظار کر لو جنت میں شراب طہور کے مزے لیں گے انشاءاللہ اللہ نے مات شراب تیار کر رکھی ہے اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ تین اشخاص جنت کی خوشبو بھی نہ سونک سکیں گے اور یہ خوشبو جنت کی پائیف ہنڈرڈ گئر کے ڈسٹن سے بھی آ جاتی ہے اتنی دور تو خوشبو آتی ہے وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں سنو میرے آقا فرماتے ہیں شراب کا آدھی نمبر دو والدین کا نافرمان اور نمبر تین زانی بدکاری کرنے والا اے بے حیائی کے اڈوں پر جا کر اپنی جوانی برباد کرنے والو خدارہ توبہ کر لو نہ جاؤ ان گندی جگہوں پر ایسا نہ ہو کہ جنت سے دور رہ جائیں جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں آج میرے ینگسٹر یہاں بہت سارے موجود ہیں بہت سارے نوجوان ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں گے یہ جوانی جو ہے نا اس میں شیطان بڑے حملے کرتا ہے بندہ کہتا ہے جوانی دیوانی ہے مزے کر لو بعد میں توبہ کر لوں گا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم بڑاپے پر تک پہنچیں گی بھی کیا شکاگو میں امریکہ میں نوجوان نہیں مرتے کہ ایک نوجوان نیا نیا یہاں آیا تھا کچھ عرصہ پہلے روڈ کروس کرتے کرتے اس سے بسٹیک ہوئی گاڑی نے اس کو اڑا دیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے تو یہاں بھی موت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں وہ چاہتا ہے ہم بکشے جائیں وہ چاہتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں رحمت حق بہان امی جویت رحمت حق بہان امی جویت اللہ کی رحمت قیمت طلب رہی کرتی ارے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے کسی طرح میرے بندے کی بکشش ہو جائے مگر یہ بندہ ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکاتا یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی بہت ہو گیا بہت ہو گیا پتہ نہیں کب چلے جائیں گے آؤ آج توبہ کرتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں ہاں ہم بھی نیک بن سکتے ہیں ہم بھی بدل سکتے ہیں جب یہ نوجوان امریکہ کی سڑکوں پر چلنے والے سر پر امامہ سجا سکتے ہیں کیا ان کے دلوں ان کے اوپر شیطان حملہ نہیں کرتا کیا ان کی خواہشات نہیں ہوتی خوشش کرتے ہیں نا یہ بچ رہے ہیں نا ان کے چہروں پر بھی داڑیاں ہیں یہ آپ ہی کے وطن کے لوگ ہیں یہ بھی نیکی کی کام کر رہے ہیں یہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں جاتے برائی کے اڈو کی طرف ذرا فورا غور کرو ایک روایت سناتا ہوں آپ کو پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جب میری امت کے نیک اعمال میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں اللہ کا شکر بجائے جاتا ہوں اور جب میری امت کے اعمال گناہ میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں غمزدہ ہو جاتا ہوں میں استغفار کرتا ہوں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر قبض اب فور ایگزیمپل آپ کا بیٹا ہو اور بڑا بتمیز اور جناب برے کام کرنے والا آپ کہیں جائیں آپ کا دوست آپ کو ملے یار آپ کے بیٹے سے بلاقات ہوئی بڑا بتمیز ہے بڑا بے حیاء ہے گالی گلوچ کرتا ہے کیسا ہے بیٹا آپ کا کیا تربیت کیا آپ نے کیسا فیل ہوگا میرے بیٹے نے میرا نام خراب کر دی تھوڑی دیر بعد وہی بیٹا سامنے آ جائے کتنا غصہ آئے گا اس پر اور اگر جس کا بیٹا بڑا نیک پارسہ بڑوں کی عزت کرنے والا آپ کو اس کو ایک دوست ملے اور کہے ما شاء اللہ کیا آپ کا بیٹا ہے دل خوش ہوگی اللہ ایسی اولاد ست کو دے آپ کے بیٹے نے تو جناب کمال کر دیا ایسا سبردست مبلگ ایسا خوش اخلاق ایسا ملنسار اب اس کے بعد وہ بیٹا آ جائے باپ کیا کرے گا سینے سے لگا 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 میرا بیٹا تو نے میرا نام روشن کر دیا تو نے میرا دل خوش کر دیا اب ذرا سوچو میری اور آپ کی ہم سب کی ملاقات ہونی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ہونی ہے قبر میں ہے نا آقا کا جلوہ آئے گا پوچھا جائے گا ہماری ملاقات ہونی ہیں اب فرشتہ کس کے بارے میں اگر یہ خبر لے کر جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے رہتا شکاگو میں ہے کہتا ہے مسلمان ہوں مگر آقا وہ نماز نہیں پڑھتا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے امریکہ میں رہتا ہے کہتا ہے نبی پاک کا غلام ہوں شراب پیتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے امریکہ میں رہتا ہے کہتا ہے مسلمان ہوں مگر بدکاری کرتا ہے شراب بیشتا ہے شراب پیتا ہے بے حیاء لڑکیوں سے دوستیاں منائی ہوئی ہیں یا رسول اللہ کہتا ہے آپ کا غلام ہوں لیکن وہ تو اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ڈرگز بیشتا ہے یا ڈرگز پیتا ہے سچ بتاؤ جس کی یہ رپورٹ بارگاہ رسالت میں پہنچتی رہے اور پھر وہ خود بارگاہ رسالت میں جائے گا اگر آقا نے مو موڑ لیا کہ تم وہی ہو کہ زندگی بھر گناہ کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے نبی پاک کو دخ پہنچتا ہے ہمارے گناہ جب ان کے پاس پیش ہوتے ہیں اور وہ کتنا خوشنصیب ہے زندگی لے کر جائے کہ آقا آپ کا ایک غلام ہے امریکہ میں رہتا ہے بڑا فیشنبل ماحول ہے مگر پھر بھی اس نے سر پر عمامہ سجایا ہوا ہے یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے لوگوں نے بڑا ستایا اسے مگر پھر بھی اس نے چہرے پر آپ کی سنت داری سے جائے ہوئی ہے یا رسول اللہ اس کی لائف بڑی بیزی ہے مگر پھر بھی پانچ وقت نماز پابندی سے پڑتا ہے بے حیاء عورت سامنے آتی ہے تو نگاہیں جھکا لیتا ہے فلمیں ڈرامیں گانیں باجے نہیں دیکھتا نہیں سنتا حرام روزی اس کے پاس چل کر آتی ہے مگر یا رسول اللہ وہ حرام کو ٹھکرا دیتا ہے حلال کماتا ہے سچ بتاؤ جس کی یہ ریپورٹ فرشتہ بارگاہ رسالت میں پہنچاتا رہے اور پھر وہ قبر میں جائے پھر آقا کا جلوہ سامنے آئے آقا کی رحمت سے امید ہے اپنے سینے لگا لیں گے کہ میرا غلام ساری زندگی بھی نہیں سنت پر عمل کرتا رہا انشاءاللہ ہماری تو یہ تمنا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تو آقا کے لیے ساری زندگی گزارا کرتا تھا جب امام آباد ہوگے تو نبی کی یاد آئے گی جب تیرے پرداری ہوگی آپ اس میں کنگی کریں گے تیر لگائیں گے تو آقا کی سنت کی یاد آئی اگر یہاں تو فیشنیبل لائف گزارنا زندگی کا مقصد ہے آج یہاں امریکن نوجوان ینگ سٹر جو مجھے سن رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں نا بعض وقت آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب یہاں کا نوجوان سامنے آئے تو شک ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان ہے کے نہیں ہے سلام کریں کے نہ کریں کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے یعنی ذرا ہر اسلامی بھائی سوچے آئین ایم کے سامنے کھڑے ہو کر سوچے کہ جب تک میں نام نہ بتاؤں سامنے والے کو پتہ نہیں چلنا میں مسلمان نعرہ تو بڑا شوق سے لگاتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے ارے غلام تو وہ ہوتا ہے جو لاکھوں میں جائے تو پتہ چل جائے نبی پاک کا غلام جا رہا ہے دور سے پتہ چل جائے ہاں ہاں یہ آقا کا عمتی ہے مگر ہمارے جو آج دو جوانوں کا حال ہے ان کے کسی بھی ایٹیٹیوڈ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ آقا کے عمتی ہیں نبی پاک کے غلام ہیں یا کسی انگریش کے غلام ہیں تو خدا رہا یہ زندگی اچھی نہیں ایسے بن جاؤ کہ دور سے پہچانے جاؤ شاعر لکھتا ہے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے پتہ چل جائے یہ کس کا غلام ہے پوچھنا بتانا نہ پڑے آج دعوت اسلامی